اسلام علیکم and welcome to humaz bright side آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن باربیکیو بوٹی کی بہت ہی آسان کوئک اور مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ چھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور وہ بھی گھر کے بیسک سپائسز سے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں 950 گرامز بونلس چکن لے رہی ہوں چکن کو واش کر کے ہم اس کے چھوٹے کیوبز کٹ کریں گے اور پھر اس کو ڈرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس سائز کے کیوبز کٹ کیے ہیں آپ چکن تھائز یا بریس جو پسند کریں وہ یوز کریں اب ہم اس چکن کی مارینیشن کریں گے جو سپائسزز میں جائیں گے اس میں ہاف ٹیبل اسپون سالٹ، ہاف ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاوڈر، ہاف ٹیبل اسپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹیبل اسپون بلیک پپر پاوڈر، ون ٹی اسپون چارٹ مسالہ، ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر اور پنچ اورنج فوڈ کلر جائے گا ون ٹیبل اسپون کورینڈر سیٹس اور ون ٹیبل اسپون کیومن سیٹس کو روست کر کے کرش کریں گے وہ بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہاف کب تہی، ون ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ، ٹو گرین چیلی سٹرپ کر کے ایٹ کریں گے لیمن جوز فور ٹیبل اسپون اور دو ٹیبل اسپون ویجیٹیبل آئل اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے چکن کے ساتھ مکس کریں گے اور میرینیشن کے لیے فور تو سکس آرز یا اوور نائٹ کے لیے ہم کور کر کے ریفریجریٹ کر دیں گے گرمیوں کا موسم ہے اگر آپ تھوڑی ٹائم کے لیے بھی میرینیشن کے لیے کر رکھیں تو اس کو ریفریجریٹ کریے گا اور جب آپ نے کوکنگ کرنی ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے فریج سے نکال کے اس کو روم ٹیپریچر پر رکھیں گے چکن میرے اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب کوکنگ کرنے کے لیے پین میں ہم ٹو ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے تو جو میرینیٹڈ چکن ہے وہ پین میں ڈال دیں گے اب ہم ہائی فلیم پہ اس چکن کو پکائیں گے آپ نے پین میں چکن کو اس طرح سے پھیلا لینا ہے ایک کے اوپر ایک سٹیک مت کیجئے گا آپ نے اس چکن کو کور کر کے نہیں پکانا نہ ہی لو فلیم پہ پکانا ہے یہ بہت پانی چھوڑ دے گی اور وہ پھر ڈرائے کرتے کرتے آپ کی چکن ٹوٹ جائے گی تین سے چارہ منٹ بعد آپ کو لگے کہ چکن ایک سائٹ سے کک ہو گئی ہے اور پانی جو ہے وہ ڈرائے ہونا شروع ہوا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے دوسری سائٹ پہ ٹرن کریں گے تاکہ ہر طرف سے آپ کی چکن اچھے سے پک بھی جائے اور کلر بھی آ جائے یہ چکن تقریباً ٹین ٹو ٹویلز منٹس میں کمپلیٹ کوک ہو جاتی ہے آپ نے اس چکن کو کمپلیٹ ڈرائے نہیں کرنا اس کے اندر موائسٹر چھوڑیے گا اچھا خاصا کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد مزید ڈرائے ہوگی تو لہٰذا کوکنگ کے دوران آپ نے اس میں موائسٹر چھوڑنا ہے یہ چکن پراتھوں کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے چپس کو رول کر کے کھائیں بہت شاندار لگتی ہے چکن میری اب بالکل تیار ہے اس سے زیادہ میں اس چکن کو ڈرائے نہیں کروں گی دوسرے چولے پر میں نے کوئلے کو گرم کرنے رکھ دیا تھا اب وہ میرا گرم ہو چکا ہے فلیم میں بند کر دوں گی اور اب ہم اس چکن کو کول سموک دیں گے کول سموک کے لیے پین کے سینٹر میں تھوڑی سی جگہ بنا کر سٹیل کی پیالیاں فوائل کی پیالی بنا کر آپ اس میں گرم کوئلہ رکھیں گے اور اس پر ون ٹی سپون آئل ڈال کر اس کو فوراں کور کر دیں گے اور ٹو منٹس کا ہم اس کو کول سموک دیں گے تاکہ ہماری چکن میں بڑا اچھا سا بار بی کیو کا فلیور آ جائے چکن ہماری تیار ہے آپ نے دیکھا یہ کتنی جھٹ پٹ سی تیار ہو گئی ہے اس کو پراتھا، انیان رنگز اور چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں مجھے ریسیپی کا فیڈبیک ضرور دیا کریں میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایسی ہی مزیددار اور آسان ریسیپیز کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو مچ فور ووچنگ ہماس برائیڈ سائن